اب کسی کے بھی اشارے میں نہیں آئیں گے ہم محبت کے خسارے میں نہیں آئیں گے اور رمضان بعد آئیں گے میرے شیر محبت والے ہم مگر آپ کے بارے میں نہیں آئیں گے آدھ آپ دوستو دوستو اس ویڈیو میں سکسٹی فورت بی پی ایسی کے سوالوں کا تجزیہ کریں گے اور دیکھیں گے کہ کون سا سوال کہاں سے آیا ہے تو آئے دوستو ویڈیو کا بازابتہ آغاز کرتے ہیں دوستو سکسٹی فورت بی پی ایسی کے اردو آپشنل کا تجزیہ ہو چکا ہے اگر آپ نے نہیں دیکھا ہے تو اس کا لنک ڈسکریپشن میں ہے یہ سکسٹی فورت بی پی ایسی کا کوسٹن پیپر ہے اور دیکھیں گے کہ اس میں کون سا سوال کہاں سے آیا ہے اور انسٹرکشن آپ کو معلوم ہوگا دوستو میں دوبارہ سے بتا جاتا ہوں انسٹرکشن یہ ہے کہ یہ آپ کا سیکشن ون ہے تو سیکشن ون سے تین سوال کرنا ہے اور سیکشن ٹو سے بھی تین سوال کرنا ہے تو تین اور پلس تین ٹوٹل آپ کو چھ سوالات کرنے ہیں اور ایک سوال میں فیپٹی مارکس ہیں تو چھ سوال ملا کر کے تری ہنڈرڈ آپ کا ٹوٹل ہو جائے گا اور اس میں یہ ایک اہم بات یہ ہے کہ یہ جو سیکشن ون میں یہ کوسٹن ون ہے تو یہ کمپلسری ہے لازمی ہے یہ آپ کو کرنا ہی کرنا ہے تو سیکشن ون سے یہ ایک تو لازمی ہے اس کے علاوہ دو اور کرنا ہے کیونکہ ایک ایک سیکشن سے تین تین سوالات کرنا ہے اب آپ اس کو دیکھئے آپ دیکھے ہوں گے یہ معلوم ہوگا آپ کو یہ اقتباس آیا ہوا ہے باغ و بہار سے اور اس کے علاوہ یہ دوسرا اقتباس ہے تو یہ آپ کا غبار خاطر سے آیا ہے تھوڑا فاسٹ میں چلیں گے دوستو کیونکہ کوسٹن پیپر ہی دیکھنا ہے اس میں تو یہ بی نمر کا غبار خاطر سے آیا ہے یاد رکھنے کے بات یہ کسی ایک کا آپ کو ایک کا ہی اقتباس کا تشریح کرنا ہے تو اقتباس کی تشریح کے لیے ایک سیمپل میں نے ویڈیو بنایا ہے تو اس کا بھی لنک میں نے ڈسکریپشن میں ڈال دیا ہے ٹھیک ہے دوستو یہ اے اور بی میں سے کسی ایک کا کرنا ہے اب دیکھیں یہ نمر ٹو ہے کہ اردو زبان کے آغاز و ارتقاء کے متعلق اردو زبان کے آغاز و ارتقاء کے مختلف نظریات بیان کرتے ہوئے صحیح نظریات دلائل کے ساتھ پیش کیجئے یہ کوسٹن میں بنا چکا ہوں اس پر ویڈیو آپ کو پلی لیشٹ میں مل جائے گا اردو آپشنل کے پلی لیشٹ میں اور یہ دیکھیں نمبر تین کہ دکنی میں ہندوستانی قصوں سے دکنی میں ہندوستانی قصوں سے ماخوص مصنویوں کا تجرباتی متعلق پیش کیجئے تو اس پر بناوں گا ویڈیو ابھی بنایا نہیں ہے اور نمبر فور دیکھیں کہ غالب کی شاعری میں زبان و بیان کے ساتھ فکر و فن کے اناثر کی انفرادیت مثالوں سے واضح کیجئے تو اس پر بھی ویڈیو آیا ہوا ہے غالب پر میں نے ویڈیو بنایا ہے یہ اہم سوال بھی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو مل جائے گا پلی لیشٹ میں یہ نمبر فائب دیکھیں دوستو نمبر فائب ہے کہ اردو شہر و عدب کے ارتقاء میں بیہار کے یہ بہت اہام ہے لیکن میں اس پر ابھی تک ویڈیو نہیں بنایا ہوں اور انشاءاللہ بہت جلد بناؤں گا اس پر ویڈیو کیونکہ بیہار سپیشل ہوتا ہے بہت اہم پی ٹی سے لے کے میں ان سے انٹریویو ہر جگہ بیہار سپیشل کا اہم رول ہوتا ہے تو یہ ایک بہت اہم سوال ہے تو اس پر ویڈیو آئے گا انشاءاللہ اور اس پر بھی میں نے ویڈیو نہیں بنایا ہے کہ ڈرام آنارکلی کا فنی نقطہ نظر سے جائزہ لیجے فنی یہ ورڈ دے دیا ہے فنی تو اس کے فکری نقطہ نظر پر نہیں جائیں گے صرف فن پر ہی فوکس کر کے جواب لکھیں گے تو اچھے دوستہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ سیکشن ون سے تین سوال کرنا ہے یہ تو کمپلسری ہے اور اس کے علاوہ دو اور کرنا ہے اس میں سے آپ چون سکتے ہیں یہ دو تین چار پانچ چھے اتنے میں سے کوئی دو آپ چون کر سکتے ہیں اب سیکشن ٹو میں آئی ہے سیکشن ٹو میں بھی جو پہلا سوال ہے یہ لازمی ہے جس طرح سے سیکشن ٹو میں پہلا سوال لازمی تھا اسی طرح سے سیکشن ٹو میں پہلا سوال یہ ساتھ نمبر کا سوال لازمی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں اشار آئے ہوئے ہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں کون سا شعر کن کا ہے یہ پہلا یہ نمبر میں دیکھئے نہیں یاد قصہ ہے تور کیا کہ کلیم کا ہے قصور کیا ٹھیک ہے دوستو یہ شعر شادہ ذمہ وادی کا ہے نہیں مانتا دلے بے حیاء کہو کاش اب تو حیاء کرے یہ شادہ ذمہ وادی کا شعر ہے یہ ٹھیک ہے دوستو اب بی نمبر دیکھئے بی نمبر ہے عالم عالم عشق و جنو ہے دنیا دنیا تحمت ہے دریا دریا روتا ہو میں سہرہ سہرہ وحشت ہے یہ شعر میر تقی میر کا ہے میر تقی میر کا شعر ہے یہ میر تقی میر بہت ایمپورٹینڈ ہے دوستو دو اشار تو ان کے یہاں سے آئیں گے میر کے یہاں سے اور دو غالب کے یہاں سے یہ جان لیجئے اور اس کے علاوہ بھی ہر اسپیسل میں آپ اس کو پرسکتے ہیں شادہ ذمہ وادی کو تو اب سی نمبر دیکھئے جبکہ توجہ بھی نہیں کوئی موجود ہی تو جانتی ہی ہوں گے آپ غالب کا ہے پھر یہ انگام آیا خدا کیا ہے تو غالب اور میر یہ دونوں کو اچھے سے پڑھنے کی ضرورت ہے غالب اور میر کو اچھے سے پڑھ لیں گے نا تو سمجھ لیجئے کہ اس میں پانچ کرنے کے لیے پوچھ رہا ہے تو چار آپ کا آ جائے گا دو غالب کی آن سے دو میر کی آن سے تو کئی غزلوں کی تشریح پر ویڈیو آیا ہوا ہے اپلوڈ کیا ہے میں نے آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں اور ابھی کروں گا دیر دیرے اور یہ سی نمبر دیکھئے سی تو ہوئی گیا ہے اور الٹی ہو یہ ہے الٹ جائیں گے تدبیریں بدل جائیں گی تقدیریں حقیقت یہ نہیں میرے تخیل کی خلاقی تو یہ شیر کن کا ہے یہ شیر ہے اقبال کی غزل سے اقبال کی غزل سے یہ شیر ہے اقبال کا شیر ہے یہ ٹھیک ہے دوستو اب یہ دیکھئے نیچے ای نمبر میں کہ عشق سے طابعت نزیست کا مذہب ہے غالب کا ہے جانتے ہوں گے آپ درد کی دوا پائی درد اللہ دوا پائی اور یہ ایف نمبر دیکھئے لے سانس بھی آہستہ ہے کہ نازک ہے بہت کام یہ جو غزل ہے نا دوستو یہ اس غزل کی تشریح کو میں نے اپلوڈ کیا ہے آپ چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں یہ بہت ہی مشہور غزل ہے میر کی میر تقی میر کی غزل ہے یہ بہت ہی مشہور تو آپ اس کو دیکھ لیجی میر بہت ہی امپورٹنٹ ابھی دیکھیں اوپر بھی ایک شیر آیا تھا میر سے یہ بھی ہے میر کا شیر تو اب یہ جی نمبر میں دیکھئے وہ بات سارے فسانے میں جس کا ذکر رہنا تھا یہ بہت ہی مشہور شیر ہے فیض احمد فیض کا جانتے ہی ہوں گے اب وہ بات ان کو بہت ناغوار گزری ہے فیض احمد فیض کا ہے فیض احمد فیض حالانکہ بی پی ایسی کے سیلویس میں کلیات فیض دیا ہے کلیات مطلب ان کا ٹوٹل کلام جتنی بھی جتنا بھی کلام ہے نظم ہے غزل ہیں سارا کچھ لیکن اگر آپ یہ اگر آپ صرف دست سوا بھی پڑھ لیں گے نا تو آپ کا کام چل جائے گا دست سوا غالب میر اقبال یہ تین کو پڑھ لیں اور اس کے بعد فیض اور آپ کا شادہ زمابادی تو اتنا کو پڑھنا بہت ضروری ہے اب یہ ایچ نمر دیکھیں دوستو شیر ہے کہ عشق کی ایک جست نے تائے کر دیا قصہ تمام اس زمین اس زمینوں آسمہ کے بے کڑا سمجھا تھا میں یہ شیر ہے غالب کا غالب کا یہ شیر ہے دوستو اوپر بھی غالب کا آیا ہوا تھا آئی نمر دیکھئے ستم ہے آدمی کے واسطے مجبور ہو جانا زمین کا سخت ہو جانا فلک کا دور ہو جانا بتائیں کن کا شیر ہے یہ شادہ زمابادی کا اوپر بھی ایک شیر آیا تھا شادہ زمابادی کا ہے تو شاد کی کچھ غزلوں کو حالانکہ میں نے ایک بھی غزل ان کا ابھی تشریف میں نہیں ڈالا ہے پر اب میں چاہتا ہوں کہ ڈالوں ان کا کیونکہ بہت اہم ہے اور یہ غزل آپ شاید پڑھے ہوں گے اس کا مطلع کیا ہے ایسا ہے کچھ مطلع نا کہ کیا تو مطلع ہے اس کا ستم ہے آدمی کے واسطے مجبور ہو جانا ہاں اس طرح سے مطلع نہیں مطلع تو میں مجھے ابھی یاد نہیں آ رہا ہے پر مقتہ بتاتا ہوں مقتہ کچھ یوں ہے کہ جو سچ پوچھو تو شاد اپنے کیے کچھ نہیں ہوتا خدا کا دہن ہے انسان کا مشہور ہو جانا یہ مقتہ ہے تو اس غزل کی تشریح ڈالیں گے اب یہ دیکھیں دوستو آٹھ نمبر ہے کہ اس پر یہ بہت ہی ہم سوال ہے یہ اکثر ریپیٹ ہوتے رہتا ہے اس پر بہت اچھ اس میں نے ویڈیو بنایا ہے کہ غالب کے خطوط اپنے احد کی سیاسی تحذیبی اور عدوی دستاویز ہیں اس اجمال کی تفصیل پیش کیجئے تو اس پر ویڈیو آیا ہوا آپ دیکھیں گے خطوط غالب پر خطوط غالب کے حوالے سے ویڈیو ہے پلی لیسٹ میں اور دو اپشنال کے نام سے پلی لیسٹ ہے وہاں سے آپ یہاں سے مدد لے سکتے ہیں وہاں سے بہت مدد مل جائے گی اس ویڈیو کو دیکھ کر کے پھر آپ نوٹس بنا لیجے گا اپنا نمبر نائن دیکھیں دوستو نمبر نائن میں دیا ہوا ہے کہ اردو تنقید نگاری کے ارتقاء میں بیہر کے ناکدین کی خدمات کا تجزیاتی مطالعہ پیش کیجئے ایک کوسٹن اوپر بھی آیا تھا بیہر سپیشل کے حوالے سے اور ایک یہ دوسرا ہے تو اس میں میں کلیم الدین احمد و حاب اشرفی یہ دو چار پانچ جو اہم نام ہیں ان کا ذکر کریں گے یہ میں بناوں گا ویڈیو اس پر انشاءاللہ اس میں جتنے بھی کوسٹن ہیں جس پر میں نے ویڈیو نہیں بنایا ہے تو اس پر میں سارا ویڈیو بناوں گا اس لئے اگر آپ نئے ہیں چینل پر تو سبسکرائب کر لیجئے کیونکہ آنے والے دنوں میں یہاں سے آپ کو بہت سارا آپ کو ملتا رہے گا اور نورس بنانے میں مدد ملے گی نمبر ٹین نمبر ٹین ہے اقبال کی شہری فکر و فن کا خسین امتزاج ہے امتزاج یعنی ملاجلہ روپ ہے فکر بھی ہے اور فن بھی ہے دونوں کا ایک مکچر ہے اس کو امتزاج کہتے ہیں تو اس قول کی وضاحت مثالہ اور اہم ناقدین کی آرہ پیش کرتے ہوئی کیجئے آرہ جانتے ہوں گے رائے کی جو رائے کا وہ ہے کیا بولتے ہیں اس کو رائے کا پولرل ہے آرہ رائے کا پولرل آرہ ہے ٹھیک ہے دوستو تو اب اس میں آپ کو اسی طرح سے لکھنا ہے مثالوں کے ساتھ مثال کیا کہاں سے مثال دیں گا آپ کو اشار یاد رکھنے ہوں گا غزلوں سے نظموں سے دونوں جگہ سے آپ اشار آپ کو یہاں پر دینے ہیں وہی مثال ہے یہ مثال دے رکھا ہے مثالوں سے واضح کریے تو آپ کو اشار دینا ہوگا اپنے بات اپنی باتوں کی تصدیق کے لئے اور کچھ ایک آدھ آپ یہ رٹ لیجئے رٹ نہیں پڑے گا کیا کریا ہے کوٹیشن کو تو رٹ نہیں پڑے گا نا اقبال کے بارے میں اقبال کی شہری کے بارے مگر کسی ناقد نے کچھ کہا ہے تو آپ دو ایک لائن کا دو چار جملے کا دو یا تین جملے کا کوٹیشن رٹ لیجئے ہو یہ سے کہا ہے نا کیا ہم ناقدین کی آرہ پیش کرتے ہیں اگر آپ دیت دیتے ہیں کوٹیشن تو زیادہ مزہ آئے گا اگر آپ کوٹیشن نہیں دیتے ہیں صرف ان کی جو رائے ہے کسی خاص ناقد کی جس نے اقبال کے بارے میں کہا ہے بہت ہونے کہا ہے بہت سارے لوگوں نے کہا ہے تو اگر آپ ان کی رائے کو اپنی زبان میں لکھ دیتے ہیں تو وہ بھی ہوگا لیکن اس میں اتنا بہت زیادہ مزہ نہیں آئے گا لیکن اگر آپ کوٹیشن دے دیتے ہیں تو مزہ آ جائے گا حوالہ کے ساتھ کوٹیشن ہے اب یہ دیکھیں دوستو گیار نمبر ہے کہ سعودہ کی قصیدہ نگاری یہ بہت ہی اہم سوال ہے یہ ریپیٹ ہوتے رہا تھے کیونکہ سعودہ ایک بہت بڑا قصیدہ مطلب قصیدہ نگار ہے تو ان کی قصیدہ نگاری سے اکثر سوالات آتے ہیں تو یہاں بھی آیا ہوا ہے سعودہ ایک قصیدہ نگاری کے امتیاز زیاد امتیاز زیاد مطلب کیا ان میں خاص سے خصوصیت ان کی انفرادیت ان کی خوبصورتی کیا ہے ان کے قصیدوں کی دوسرے قصیدہ نگار اپنے کنٹیمپریری اپنے ہم اثر قصیدہ نگار سے وہ کیسے مختلف ہے تو یہی ساری باتیں اس میں لکھنا ہے اور کچھ اشار آپ کو دینے ہوں گے دیکھئے دوستو آپ ساری باتیں لکھ دیں اگر آپ دو چارہ اشار نہیں دیں گے تو وہ مزہ نہیں آئے گا جواب میں اور جتنا نمبر ملنا چاہیے اتنا نمبر ملے گا نہیں اس لئے اشار کسی بھی وقت سوتے ہوئے ہیں کسی وقت جو ہے نا ہر شائر کا دو چارہ پانچ اشار جو ہے نا آپ یاد رکھیں کیونکہ جواب میں وہاں پہ آپ کو لکھنا پڑے گا لکھیں گے تو بہت بہتر ہوگا جواب شاندار ہوگا تو نمبر بھی اچھا آئے گا اور ان کو اگزامنر کو بھی لگے گا کہ انہوں نے اگر ایک سوال لکھا ہے اس میں انہوں نے دو تین اشار دیا ہے تو ظاہر سی بات ہے یہ پڑھا ہوگا تو بہتر رہے گا اب آخری سوال دیکھیں دوستو سوال ہے آخری کہ اردو نصر نگاری کی تاریخ میں میر امن کے مقام کا تعیون کیجئے میر امن کے مقام کا تعیون کیجئے تو یہ سمپل سے سوال ہے باغو بہار آپ کے نصاب میں شامل ہے تو اس لیے آیا ہے کہ اردو نصر نگاری کی تاریخ میں تو ان کی کتاب میر امن دہلیوی کی کتاب ہے باغو بہار تو اردو نصر نگاری میں کے فراغ میں اس کتاب کا اہم مقام ہے تو یہ سوال ہے تو بہت سارے میں نے ویڈیو اس لیے بنیا دوستو کیونکہ بہت سارے ہمارے دوست ہیں جو کامنٹ کرتے تھے سارے آپ نے وہ سکسٹی فوٹھ بی پی ایسی کا تو آپ نے دیا ہے لیکن سکسٹی فورتھ کا ہے نہیں کوئی ویڈیو یا کچھ کوشن پیپر ایسا تو ہم نے سوچے ایک بنا دیتا ہوں جو جنہوں نے نہیں دیکھا ہے جو نئے ہیں تو ان کو وہ دیکھ لیں گے ایک بار کہ وہ اس طرح سے پوچھا ہے پوچھا گیا ہے دراصل مجھے یہ بھی بتانا تھا کہ یہ ان میں سے اشار جو آئے ہوئے ہیں یہ سب اب یہ جتنے بھی اشار ہیں نا دوستو تو یہ جس غزل سے ہے اس غزل کو تو پورا دیکھی لیجی کیا پتا پھر دوسرا پوچھ دے اسی غزل صرف دوسرا شیر پوچھ دے کچھ کہا نہیں سکتے نا سکسٹی فیپت میں تو ایسا کر دیا ہے یہ تو خواہ ٹھیک ہے کہ سارے اشار غزلوں سے آئے ہیں سکسٹی فیپت میں لاشٹیئر سکسٹی فیپت والا میں کیا کیا ہے انہوں نے کہ نظم سے ایک شیر دے دیا تشریح کے لیے نظم سے حالانکہ نظم سے شیر نہیں دینا چاہیے نظم سے بند آتا ہے تین چار اشار کا بند آتا ہے نظم سے نظم سے کبھی شیر کیسے تشریح کرے گا نظم سے کوئی شیر نظم کیا ہوتا ہے نظم تو وہ ہے کہ جیسے کہ ایک مالہ بنتا ہے کہ پھول سے اگر کوئی بیچ سے شیر نکال لیں گے آپ تو اس کی تشریح نہیں ہو پائے گی کیونکہ غزل کا ہر شیر اپنے مفہوم معانی کے اعتبار سے مکمل ہوتا ہے لیکن نظم کا کوئی شیر اپنے مفہوم اور معانی کے اعتبار سے مکمل نہیں ہوتا ہے نا اس میں ایک پوری نظم میں ایک مرکزی خیال ہوتا ہے لیکن یہاں پہ غزل میں ہر شیر کا ایک مرکزی خیال ہوتا ہے آپ جانتے ہی ہوں گے یہ کومن سی بات ہے ہر کوئی جانتا ہے کہ غزل کا ایک شیر کسی اور ٹاپک پہ ہو سکتا ہے دوسرا شیر کسی اور موضوع پر ہو سکتا ہے دوسرے شیر میں کوئی اور بات بیان کرتے ہیں شاعر لیکن نظموں میں ایسا نہیں ہوتا نظم میں ایک تسلسل ایک روانی ہوتی ہے کہ ایک مرکزی خیال کو پورے نظموں میں اس طرح سے کرتا ہے لیکن دیا ہے تو سکسٹی فیفت میں شیر سے دیا ہے شیر اٹھا کے مطلب نظم سے ایک شیر اٹھا کے دے دیا تو خیر جیسا بھی پوچھے پر آپ نظموں کوئی پڑی اگر پوچھتا ہے تو آپ اس طرح سے تشریح کر دیجئے گا اور کیا کر سکتا ہے جیسا پوچھے اگر ویسا لکھنا ہی پڑے گا آپ کیا کریے گا لیکن اس میں ایک بھی شیر جو ہے جتنے بھی اشار ہیں کوئی بھی اشار اس میں کوئی یہ سے نہیں ہے نظم سے نہیں ہے نظم سے تو دینا ہی نہیں چاہیے پہلی بات تو یہ کوئی طریقہ ہی نہیں ہے کہ آپ نظم سے ایک شیر دیں تشریح کے لئے کیا تشریح ہوگی اس میں خیر ملتے ہیں کسی نئے ویڈیو میں اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ